اشوک سنگل مشندو پریشت کے ذمہ دار تھے انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کے دو وہینے بعد آیودیا میں ایک تقریر کی اخبارات میں چھپی ہو میرے پاس ایک اخبار رکھی ہوئی کٹنگ اس کی کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں کافر تو انہیں کہا جاتا ہے جن کو کوئی پیش کیا انہوں نے انکار کیا ہوں پر کیا پیش کیا تمہیں تمہارے ذمہ دام تک کونچانا وہ خود کہہ رہے ہیں یہ انہیں کیا پیش کیا ہم نے کوئی جواب نہیں کل کیسے جواب دے گیا اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ آخرت کو اپنی آباد کریں آخرت کے لئے جیئے ہو یہ جینا جب ہوگا جب ہم حقوق دینے کے سلسلے میں حساس ہمارے ذمہیں کسی کا حق نہ ہو نہ انفرادی حق نہ اجتماعی حق امت مسلمہ پوری کی پوری فسرنے والی ہے ظاہر اس مجل سے کہ ان کے ذمہ اجتماعی طور پر انسانیت کا حق تھا جس کے حق ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں بالکل احساسی نہیں ہے کچھ بھی اور ہم ان کو حق مار رہا ہے